بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد صالح ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں عمران خان کا ایک بار پھر اہم پیغام عمران خان کی پارٹی کیا کر رہی ہے آپ نے بڑے بڑے اتجاج دیکھوں گے ممی ریڈی لوگوں کا اتجاج آپ نے نہیں دیکھاؤ گا پاکستان میں وہ دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو سیاہ دوسرے ممالک سے پاکستان غلطی سے آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو ایک دو سٹوریز ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پرس دیجئے گا بہت شکریہ آپ کا عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے وہ ڈیل اور ڈھیل کی جو باتیں چل رہی تھی ہر طرف کہ خان سب معافی مانگنا چاہتے ہیں باہر آنا چاہتے ہیں اور کبھی یہ چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ جو اپنا مذاکرات کے لیے اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں اور اس سے بات ہوگی میری شرطوں پر یعنی معافی میں نہیں مانگوں گا معافی آپ لوگ مانگیں گے دوسری پہلی بات اور سب سے اہم بات بھی یہی ہے اور پھر ایسے کون سے لوگ ہیں جو جھوٹ پلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر خان صاحب جناب ڈیل کرنے لگے ہیں خان صاحب مر جائیں گے اور تو یہ ہو جائے گا اور کچھ لوگ کہتے ہیں خان صاحب مر جائیں گے لیکن ڈیل نہیں کریں گے اور بہت سارے سوشل میڈیا کے ہمارے نادان دوسر یہ کہتے ہیں کہ ترلے کر رہا ہے کہ ایک دفعہ میری بات سن لو جیسے نبیل گبول جیسے سینئر پولیٹیشن نے یہ کہا کہ جناب عمران خان تو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی جبکہ اسٹیبلشمنٹ نے واضح کہا ہوا ہے کہ وہ نو مئی کے حوالے سے ہم سے معافی مانگیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں یہ تو واضح کہا ہوا ہے لیکن ان جیسے جو سینئر لوگ ہیں سینئر سیاستدان ہیں ان کی سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور منفی پروپاگنڈا کر رہے ہوتے ہیں خان صاحب نے تو اپنا جو واضح موقف دے دیا ہے کہ نو مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگوں گا اور جناب ہمارے جو منڈٹ ہے ہمیں واپس کیا جائے اور الیکشن بھی ہوں گے اب یہ تین چار باتیں ہیں جو خان صاحب کی طرف سے کلیرلی بتا دی گئی ہیں لیکن جو سوشل میڈیا ہے ہمارا وہ جھوٹا پروپاگنڈا کر رہا ہوتا ہے پی ٹی اے کے جو کارکنان ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے اس وقت تمام کے تمام لوگ صرف اپنی خواتین کو اندر گھسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری جاننے والی ہماری بہن ہماری بہو ہماری بیٹی جو ہے وہ بہت ساری ایسی فصلی بٹیریاں تھی جو نظر ہی نہیں آئی نو مئی سے پہلے اور نو مئی کے بعد اب ایک دم اچانک سے سامنے آ گئی ہیں اور ان کے لئے ریزرف سیٹوں کا کہا جاتا ہے کہ جی اس کو دے دی جائے اس کو دے دی جائے بندر بان چل رہی ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہے میری خواتین جو ہے وہ لگ جے دوسری چیز یہ بھی ہے کہ پی ٹی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے جو موجودہ قیادت ہے ان کے ہوتے ہوئے خان صاحب کبھی باہر نہیں آسکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو کمپرومائز کہتے ہیں بہت سارے لوگ ان کو ٹاؤٹ کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کا جو اس وقت سیچویشن چل رہی ہے کرنٹلی اس سیچویشن میں تو کبھی بھی خان صاحب باہر نہیں آسکتے ایک تجاج کر رہے ہوتے ہیں وہ بھوکر تال والی جو تھی وہ مزاکڑوا رہے ہیں حکومت والے یعنی حکومت کہیں آپوزیشن کہیں سمجھ سے باہر ہے ساری پارٹیاں تو ملی بھی ہوتی ہیں چوچوں کا مربع بنا ہوا ہے سمجھ نہیں آتی حکومت کس کی ہے کس کی نہیں ہے کوئی پیچھے سے ٹانگے کھینچ رہا ہوتا ہے عجیب بیڑا گھرک ہوا ہے اس ملکہ بلکہ بیڑا گھرک کر دیا ہے ان لوگوں نے جناب وہ ایک عجیبی مندر کشی کر رہا ہوتا ہے ساری جو سچویشن ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جس طرح چل رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے کچھ نہیں فرق پڑنا ایک محمیڈ اڈی اتجاز دکھاتا ہوں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کا آج سے پہلے آپ نے ایسا دیکھا نہیں ہوگا ساتھ ویجیول چل رہے ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں گنتی کے آڈرس بندے کھڑے ہیں پلے کارل ان کے ہاتھ میں کبھی ایسے بھی اتجاج ہوئے ہیں پاکستان میں پاکستان میں تو اتجاج ہوتے ہی دوسری طرح سے ہیں یہ معظم معاشرہ نہیں ہے ہمارا پاکستان نہ ہم ہم یورپ کی مثالیں تو دیتے ہیں لیکن ہم نے آج تک یورپ جیسے کوئی کام پاکستان میں نہیں کیے پتا ہے گریب ہے یہ لوٹ جائے گا مر جائے گا اس کو روٹی پہ اتنا تنگ کرو بجلی کے بلوں پہ اتنا تنگ کرو یہ کچھ سوچے ہی نہ اب اس سچویشن میں جس طرح کی جو ممی ڈیڈی حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں آپ ثابت کر رہے ہیں برگر بچے یعنی برگر بچے آپ سے زیادہ جو ہیں وہ بہادر بنے ہوئے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ مزے لے رہے ہیں وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں ائر کنڈیشن گاڑیوں کے مزے لے رہے ہیں ہاتھ میں پلے کارڈ جو ہے وہ لگا کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا بندہ گائب ہے ایسے تو کچھ نہیں ہوگا اور جب تک جتنی پارٹیوں میں لوٹا سسٹم ہے اور لوٹے جب تک ہیں وہ چاہ جس بھی پارٹی میں ہے نہ پاکستان کا فائدہ ہو سکتا ہے نہ سیاسی پارٹیوں کا فائدہ ہو سکتا ہے لوٹے پاکستانی سیاست کو خراب کر رہے ہیں پارٹیوں کو تباہ کر رہے ہیں جب تک آپ ان کو صحیح جگہ پر نہیں رکھیں گے یعنی لوٹوں کی جگہ باتروم میں ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ نے یہ بات بلکل ٹھیک کہی تھی لیکن انہی لوٹوں کے ساتھ مل کر بھی حکومت آپ لوگوں نے بنائی یہ بات بھی حقیقت ہے لوٹوں کو جب تک آپ صحیح جگہ پر نہیں رکھیں گے تب تک جو ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ اس ملک نے ایسے ہی رہنا ہے دوسری آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جناب اول تو پاکستان میں کس حیرت افری کے لیے آتا ہی نہیں ہے اگر کوئی غلطی سے آج ہے تو اس کے ساتھ اتنا برا کیا جاتا ہے اتنا برا کیا جاتا ہے جرمنی سے ایک بچارہ سیاہ لڑکا آیا اس کو پتنی کس بندے نے لوٹ لیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں چھوڑا ہر چیز اسے لے گئے وہ بیٹھا رو رہا ہے اور اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے اپنی امبیسی کو وہ کال تو کرے گا اور وہاں سے اس کے لیے ارینجمنٹ ہو جائیں گی لیکن پاکستان نے کیا کیا ابھی تک ان کے لیے پنجاب کے اندر میں یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور ہماری جو سیم صاحبہ ہیں یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ جو باہر سے آیا ہوا جرمنی سے آیا ہوا ہمارا ایک سیاہ جو ہے وہ سیاہ کیا سیاہ ہی ہو گیا ہے وہ بچارہ جو خاصہ اس کے ساتھ بیش ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو انصاف ملتا یا نہیں ملتا اس بندے کو پکڑا جاتا ہے یا نہیں جاتا اگر وہ بندہ پکڑا جائے اس کو سکس سکس سزا دینی چاہیے کیونکہ دوسرے ممالک سے جو لوگ آتے ہیں آپ کے ملک کو وزٹ کرنے تو دیفینیٹلی وہ پیسہ بھی ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں وہی پیسہ آپ کے ملک میں لگنا ہوتا ہے آپ خود بھی بدنام ہو رہے ہیں اور اپنے ملک کو بھی بدنام کرے ہیں اٹھتر سال سے یہی کچھ چل رہا ہے سیاستدان ججیز بیروکریٹ سب کے سب اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کوئی بھی پاکستان کا بھلا نہیں چاہتا یا نہ سوچتا ہے ہر بندے کی ڈول نیشنلٹی ہے سارے ان کے بچے باہر پڑتے ہیں جناب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد خود بھی باہر چلے جاتے ہیں پاکستان کو تو ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے پاکستان کو پتہ نہیں کب تک انہوں نے کھلونا سمجھنا ہے اور مزے کی نوکری کرتے ہیں گاڑیاں ملی ہیں یہ نوکر چاکر ملے ہوئے ہیں مہنگی تنی ان گاڑیوں پہ موجے لیتے پھرتے ہیں تمام کے تمام لوگ ان کو کوئی فکر فاق کا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس پاکستان کو پیسہ چلانے کے لیے پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان لوگوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی جو صورتحال عمران خان کی چل رہی ہے وہ آپ کو بتائی اور پی ٹی اے کے کارکنان کی جو چل رہی ہے وہ بھی آپ کو بتائی جو لیڈر شیپ ہے ان کے ممی ڈیڈی اتجاج ہیں وہ بھی آپ کو بتائے اور اس کے علاوہ ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں ایک ویڈیو چھوٹی سی اور ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ نے وزٹ کیا جیسی وہ وزٹ کر کے گئی تو وہاں سے سارا سٹال جو ہے وہ مانگ تنگ کے جو چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ تمام لوگ اپنی چیزیں اٹھا کر لے گئے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے اور جناب یہاں تو ہار اٹھا کے لے جاتے ہیں حاجیوں کے پیسے کھا جاتے ہیں یہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک فنکار بندہ مہان بندہ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاست میں ہے اب یہ کلیپ جو ہے یہ بہت زیادہ وائرل ہوا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہر حکومت میں ایسا کچھ ہوتا ہے کوئی بھی جو سیاسی پارٹی ہیں فرشتے نہیں ہیں عادے سے زیادہ لوٹے ہر پارٹی میں گھسے بیٹھے ہیں اور جو لوٹے نہیں ہیں وہ بھی کھا پی کے موج اڑا رہے ہیں ان کو کوئی فکر فاکہ نہیں ہے ناغریب عوام کا کہ وہ کیسے روٹی کھا رہے ہیں کیسے پل دے رہے ہیں امید ہے ناظرین میرا آپ کو یہ ویل ہوگا چلا گا ہوگا اچھا لگے تو کمینر میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ